بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر اندر سے ہمیشہ مجھے کا آواز آتی ہے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے اور میں اپنے تمام کام اور مصرف کیاتھ چھوڑ کر کلم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت بہت کچھ لکھوں مگر پھر وہی بات کہ نہ تو میرے لکھنے میں میرے الفاظ میں وہ طاقت ہے کہ میں ان کی عظمت کو بیان کر سکوں اور نہ ہی میرے پاس وہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں کہ جن کے ساتھ میں ان کی شائری کو ان کے لفظوں کو جن سے رب بولتا ہے میں ان کو بیان کرنے کی جسارت کر سکا تو پھر میرا جو ہے ان تمام لفظوں کو جو بھی ایک چیز بناتی ہوں آپ نے لاس ٹائن بھی میری ویڈیو کو بہت اپریجیٹ کیا تینکیو سو ورائی مچ فور اس امید کرتی ہوں کہ میں شکوہ کو بھی کچھ اس انداز سے بیان کر سکوں گے کہ شاید سننے والوں کے لئے کچھ آسانی پیدا ہو جائے کیونکہ شکوہ علامہ محمد اقبال کا ایک ایسا کلام ہے کہ جیسے صرف انہوں نے لکھا اس کے بعد کسی کے اندر اتنی حیمت نہیں تھی اور کسی کا اتنا گہرا ریلیشن بھی نہیں تھا رب کے ساتھ کہ وہ اس طرح سے کلم اٹھاتا اور ایسے الفاظ لکھ سکتا جو علامہ محمد اقبال نے شکوہ میں بیان کیے تو بیسیکلی جو سب سے زیادہ حیمت والی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کچھ ایسے سوالات کرنا جن کو اس معاشرے میں شاید بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے اور ایسا ہے اب جب بھی میں سوچتی ہوں کہ میں علامہ محمد اقبال کی شائری کو جو ہے وہ کچھ الفاظ دوں تو اور تھوڑا بہت میں بیان کر سکوں تو میں ان کو ایک ایک موڑ پر چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ آنکھیں بہت سارے راستے مکلتے ہیں اور ان راستوں پر چانے کے لیے وہ عقل زبوری ہے جس پر پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر لفظ سے بہت سارے راستے سے نکلتے ہیں لیکن ہر راستہ سنگھر آپ کی طرف چاہتے ہیں میں وہ عقل تلاش کرتی ہوں جس پر پڑھتا ہوں آج جو موزن میں جن ہے وہ علامہ محمد اقبال کا شکوہ ہے اور شکوہ کو ہم ہمیشہ ہی نیگٹیو سنس میں یوز کرتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی میں سب سے پہلے تو بتانا چاہتا ہوں کہ شکوہ ہے کیا چیز شکوہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی انسٹنٹ رکھی رہے وہ چیزوں کو انکوائر کرنا چاہتا ہے اس کے اندر سوالات ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ایک طاقت ہے سوال کرنے کی طاقت بھی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا سوال ایک ایسا مصبت سوال ہو جو آپ کی شخصیت کو بدل دے جو آپ کی کردار کی تشکیل کریں تو وہ ایک بہت ہی پوزیٹیو اور مصبت سوال سمجھا جاتا ہے تو علامہ محمد اقبال کی یوتوپ بہت ساری ایسی تحریریں ہیں جن میں صرف انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی باتیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور ان تمام جہانوں کا ذکر کیا جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز جو دو ویڈیوز میں نے لگائیں تھیں ان میں بھی شاید بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن شکوہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وہ تمام سوالات جو کہ انسان کے اندر جاتے ہیں لیکن وہ جسارت نہیں کرتا ان کو پوچھنے کی وہ انہوں نے بیان کرے اور وہ پوچھے اور پھر سب سے جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے اس کو جواب شکوہ بھی کیا وہ جواب شکوہ جو تھا وہ رب کی طرف سے آیا تو شکوہ کی جو جسارت بخشی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی علامہ محمد اقبال کو وہ رب کی طرف سے تھی کیونکہ خدا خود بہت سارے سوال انسانوں کے ضرور جو ہے جو ایک ایسی مخلوق بنا دی ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب تلاش کر کے تم مجھ تک پہنچو میر ذات تک پہنچو لیکن ہم کبھی کوشش نہیں کرتے ہمیں ایک ایسے جال میں الجھا دیا گیا ہے جس میں ہم صرف گناہ ثواب اور جنت اور دوزخ کے لالش میں پڑے ہوتے ہیں ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنی ذات کو مکوچ سکیں کہ ہمارے اندر کیا ایسے خزانے چھپے ہوئے ہیں اور ہم کیا ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شاید یہ ملک بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت کچھ لکھا وہ اپنے زمانے میں شائری کے افتاد مانے گئے لیکن ان کے تحرینیں آج بہت ساری لائیو ریڈیو میں اور کتابوں کے سفوں میں صرف بند ہو کر خاموش بیٹن ہیں اور کوئی بھی نہیں آئے گا ان کو نکالنے کے لیے اور ہماریوں سے اور کتابوں کو جو ہے تھوڑا سا ان کی گرد کو صاف کر کے ان لفظوں میں چھپی ہوئی کہانیوں کو سمجھ سکے یہ بہت نشکل کام ہے آج کی دور کے انسان کے لیے سپیشلی جب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو لوگ زیادہ تر لائیبریریز میں وقت نہیں گزارتے بسیکلی میں ایک چیز بتاتی ہوں کہ جو لائیبریری ہے وہ ایک خوبصورت ذریعہ ہے صرف کتابیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہیں تمہاری اپنی خوج کا نام ہے تو اپنے آپ کو کسی لائیبریری کی کسی کونے میں بیٹھ کے جہاں سورج کی روشنی جو ہے وہ تم پر پڑھ رہی ہے وہ کسی پڑھتے سے آتی ہوئی یا پھر کسی کھڑکی کے سراخ سے نظر آتی ہوئی یا کچھ کسی بند کھڑکیاں ہیں جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی ہو کیونکہ روشنی جو ہے وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے تو وہاں سے وہ روشنی کے اس میں بیٹھ کر کسی کونے میں کبھی اپنے آپ کو کھوجنے کی کوشش کرو تمہارے پاس بلکل بھی ٹکنالوجی کی کوئی بھی نئی جو ایجادات ہے نا ایک تمہارے پاس موبائل نہ ہو کچھ بھی ایسا نہ ہو اور تم صرف تلاش کرو گے تم کیا ہو بہت سانے سوالوں پر جواب ملے گئے اور لائبریڈی ایک اور خوبصورت جگرہ ہے جس کو اپنی بلکل پراموش کر دیا ہے کہتا ہے نا میں پڑتی ہوں اکثر ہمیشہ کے لکھاتے دیں کتابوں کی آفر سے دیں گے آپ لوہور یا کسی بڑے شہر میں جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سڑک کے کنارے بہت ساری پرانی کتابیں میں رہیں گے میرا تعلق بیسی کے لئے ایسا شہر سے میں جہاں پر نہ تو تو لائبریڈی ہے نہ ہمجے اس طرح پر کوئی سٹالز میں زرانت ہو کہ جہاں پر بہت ساری کتابیں موجود ہوں تو مجھے بہت اچھا رکھتا ہے جو میں ان کتابوں کو دیکھتی ہوں لیکن اخصوص بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اسی کی باس ٹائم ہی نہیں ہے سب لوگ اپنی ایک ڈیجیٹل گورڈ میں گئے ہیں جو کہ ایک خیال ہی دینا ہے اور کتابوں کی جو کہانیاں ہیں جو بھی ان میں تحریریں رکھی ہیں وہ بلکل فراموش کر دی گئیں تو خیر کتابوں کی بات تو ہم بات میں کریں گے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں علامہ محمد اکبال کی شکوا کی بات اور میں ان شاعروں کی بات کرنا چاہتی ہوں جو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوگا لیکن علامہ محمد اکبال یہ ایسی ہستی ہیں ایسے انسان ہیں جنہوں نے رب سے دوستی کی رب کیلئے کلم اٹھایا اور رب نے ان کو آج تک زندہ رکھا ان کے کلم کو وہ کبھی بھی مرنے نہیں دے گا تو یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی تحریریں آج بھی بلبلہ انگیز ہیں اور آج بھی تمہارا اندر جگہتی ہیں لیکن اگر تم ان تحریروں کو ان بولتی تحریروں کے ساتھ باتیں کرنا سیکھ جو دوں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی ان تحریروں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ایک پیکچر جو دیکھ رہا ہے میں نے ہر تصویر کو اس شیر کے مناسبت سے جو ہے وہ ارجسٹ کیا کرنے کی کوشش کی ہے کیا نہیں میں اتنا نہیں کر سکتی لیکن یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان تحریروں کے ساتھ اس طرح سے ملا سکوں یہاں پہ آپ پرسن دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ سورج نکل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے دونوں صورتوں میں بیٹھ سکتا تو اس نے رب کی ذات کو کھوچنے کے لئے صرف ایک ہاتھ اٹھایا یہ میری پرسپشنز ہیں اس کے بارے میں میری خیالات ہیں جو ان کا میں ظہار کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلا جو شیر ہے علامہ محمد اقبال کا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کیوں زیاں کار بنو سودھ پراموش رہو فکر فردہ نہ کرو مہبے غمے دوش رہو علامہ محمد اقبال کی شاعری کی خوبصورتی یہ ہے ان میں بہت سارے الفاظ وہ فارسی کے ہیں عربی کے لفاظ بھی استعمال کیے گا اور فارسی کے لفظ بھی استعمال کیوا گئے یہاں پہ چوہ لفظ استعمال کیا گئے ہیں یہ زیاں کار کا مطلق ہے اور یہ لفظ فارسی کا ہے جس کے مطلق یہ ہوتا ہے کہ نقصان اٹھانے والا گھاٹا اٹھانے والا اور فکر فردہ جو ہوتا ہے فکر فردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سود فراموش سب سے پہلی پاس سود فراموش کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فائدہ کو نظر انداز کرنے والا انسان کچھ اپنے فائدہ کی فکر نہیں ہی کرتا اور گزرے ہوئے کل کے غمے میں بیزی اور اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے فکر فردہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے کی فکر مستقبل کی فکر فکر فردہ مہوے گمے دوش رہوں جو لمحے گزر چکے ہیں جن میں وہاں زدہ تھا میں انہی میں رہوں تو اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ زیاکار کا مطلب انسان کی ذات کو لیا گیا ہے کہ انسان کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ گھاٹے میں ہے اگر وہ میٹیریلسٹک سوچ سے سوچتا ہے کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ اپنی ذات کا فائدہ سوچتے ہیں اگر ہم دنیا بھی بات کرتے ہیں لیکن علامہ محمد ایک والے ہاں دنیا بھی بات نہیں کرتے ہیں ان کا کہنا یہی کہ کیوں زیاکار بنن سوڑ پراموش رہی ہے کہ میں ہی کیوں میں ایک ایسا انسان جس کو جنت سے نگاؤ دیا گیا صرف اس کی ایک والتی پر اس کو ایک ایسے خطے میں بھیج دیا گیا جہاں پر صرف آنکھ ہی آنکھ ہے اور اس خطے میں صرف صدا ہی سزا ہے خوشی بہت مختصر ہے وہاں بہت لنگا انتظار ہے ٹوٹنا ہے بکھرنا ہے اور سمیتنی کا لنہا بھوٹا میں ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے خطے میں ہوں اس کے بعد بھی میں کیوں اپنے فائدے کا نہیں سوچتا میں خوٹا اٹھا رہا ہوں میں یہاں پر نقصان بردارش کر رہا ہوں تو میں کیوں کرو یہ سکتا فکر فردہ نہ کروں میں ہوئے گا میں دوش رہوں آنے والی کل کی فکر میں نہیں کرتا میں ہمیشہ تیریوں پر بھروسہ ہی کرتا ہوں رب کے ساتھ ڈریکٹ مخاطع میں لیکن اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کی ہیں کہ جن میں کبھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی رب کی شان میں گستاخی کی ہو اسی کو شکوا کہتے ہیں شکوا کا مطلب کبھی ضروری نہیں کہ نیگٹیو ہی ہو شکوا کا مطلب ایک بہت ہی آجزانہ گزارش بھی ہو سکتی ہے تو فرماتے ہیں کہ فکر فردہ نہ کروں میں بے گم دوش رہوں کیا میں آنے والی کل کی فکر چھوڑ کر ہر وقت پیچھے کا سوچتا رہوں میں بھی کم دو کہ گزشتہ حالات جو میری گزر چکے ہیں میں انسان جس نے آج تک اس دنیا میں صرف کھاٹا اٹھایا ہے جس نے نقصان اٹھایا ہے میں کیا ایسا ہی رہوں ہمیشہ تو یہ ایک ایسا انسان کی یہاں پر بتائی گئی ہے پھر کہتے ہیں نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تنگوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی کل ہوں کے خاموش رہوں نالے کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا اور یہ بھی فارسی کا لفظ ہے کہ بلبل جس طرح سے بیٹھ کے شاخوں پر چہکتی ہے اور شکایتیں کرتا ہے ہمیشہ تو کیا میں کوئی پھول ہوں جیسے پھول ٹہنی پر ہے اور بلبل شاخ پر ہے وہ ہمیشہ پھول جو ہے وہ خاموش رہ کر صرف بلبل کے شکوے فریادیں اور اس کے دکھ سنتا ہے وہ خاموش رہتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھول کیا میں کوئی پھول ہوں کہ میں بلبل کے نالے سنتا رہوں جو بھی وہ باتیں کر رہا ہے جو بھی وہ فریاد کر رہا ہے میں اس کو سنتا رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تنگوش رہوں بلبل کچھ بھی کہتا رہے اور میں خاموشی سے پھول کی طرح شاخ پر خاموش رہوں ہم نہ وہاں میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں کہ میں کوئی پھول نہیں ہوں کہ جس کو ہر بات سننی ہے صرف اور کچھ بھی بیان کرنے کا حق نہیں ہے جہاں پر سمپل سی ایک بات ہے کہ وہ اپنے بات کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنی بات بیان نہیں کر سکتا میں صرف پھول کی طرح خاموش رہوں جو کچھ نہیں بولے گا اور وہ ہر چیز سنے گا نیکسٹ میں چلتے ہیں یہاں اب بہت بہت خوبصورت اور ڈیپ آتے ہیں یہاں پر جررت آموز میری تابل سخن میں مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکہ مہد آپ میں مجھ کو جررت آموز جو چیز ہے وہ جررت سکھانے والا وہ حص وہ آپ کے اندر وہ وہی چیز وہ انسٹنکٹ جو آپ کو ایک جررت دیتی ہے کہ تابل سخن تابل سخن بیسیکلی جو ہے وہ ایک جہان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے جس کو عالم غیب کہتے ہیں جہاں پر اور جہاں پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم غیب کی جب بات آتی ہے تو ہمیشہ ہماری مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ عالم غیب اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے کہ مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نہیں جانتے وہ رب جانتا ہے جبکہ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے کہ ہمیں آج تک عالم غیب کا مطلب ہونے پڑا جائے ابھی کسی نے سوچا ہے کہ جب یہ جہان نہیں تھا جب یہ کائنات نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا وہ جس جہان نہیں تھا اس کو عالم غیب دیتے ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا ہماری عقل پر اتنا بڑا پڑا ہے کہ ہم اس جہان تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمیں وہ اپروچ نہیں دی اس کو عالمی غیب کہتے ہیں وہ جہان ہمارے لئے غیب ہیں ہماری عقل کے لئے غیب ہیں لیکن یہ جو ہماری دنیا میں جو عقل میں دی گئی ہے یہ اس کی پہنچ سے بہت دور کا جہان ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہم سوچتے ہیں ہماری عقل وہی پہ مطلب وہ بند ہونے لگتا ہے دماغ پہ کیا ہو گا اسے کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے عالمی غیب کی بڑے راز افشاں کیے ہیں اپنے اولیاء کرام پہ جو چاہنے وارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ جو جانے اللہ تعالیٰ کی کائنات اور سچ پاتھ بتاؤں تو کبھی آسمان جو پلکل صاف اور بہت سارے ستارے نظر آ رہے ہیں تو وہاں بیٹھیں اور کلام کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو لگے گا کہ پوری کائنات جو ہے نا وہ اس ٹائم آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کو سن رہی ہے اور بہت پاتیں کر رہی ہے آپ سے اور آپ سے سے آسمان ہمیں بہت خوبصورت دوست ہوتا ہے ہم میں سے کوئی بھی جب اداس ہوتا ہے جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہمیشہ آسمان کو دیکھتا ہے جبکہ جو ہے سب کچھ تمہارے اندر ہے اور اگر اندر ہے تو یہ باہر کی تمام چیزیں تمہارے تابع ہیں تو کبھی بیٹھ کر یہ سوچئے گا کھلے آسمان میں اسپیشلی جب آسمان بہت ساف ہوتا ہے سردیوں کی راتوں میں آسمان بہت ہی ساف ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کچھ ٹائم دیجئے گا کچھ 5-10 منٹس پر سوچئے گا کہ تمہارا اور تمہارے رب کا تعلق کیسا ہے بہت سارے جواب ملیں گے کچھ ستارے ٹوٹتے ہوئے بھی نظر آئیں گے مجھے ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے جب بیٹھتی ہوں جو بہت سارے ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے تارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک بڑی پرانی سپیرچل کوٹ ہے یہ بڑی یا کوٹ تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو ان کا یہ ایک تھیم ہے کہ جب بھی آپ ٹوٹتا ہوا ستارہ آپ کی نظر کے سامنے آتا ہے تو آپ کا سائنٹیفکلی تو ایک اور چیز ہے چہابی ساکب جو کہ ٹکڑے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں گرتے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا باللکھو کے طرح ساتھ اور یونیورس کے ساتھ سٹارہ دیتے ہیں اور میرا بیلیو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بہت 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 ہوا ہے اور ذرت بہت بہت بار ہوا میں جب ارمضان میں ہمیشہ ایک ایرنجمنٹ کرتی ہوں اپنے حجت پر بہت صرف اجدائی جلڑا کر اور وہاں پہ میں اللہ حضرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں کرتا ہوں نہیں سکتی اتنا ہے اس طریقے سے کہ میرا کنیکشن ہونڈ اینڈیکن میں کوشش کرتے ہیں تو میں بہت سارے ٹوپتے ہوئے تارے لیتے ہیں اور سبسٹی سہری کی ٹائنگ پہ جب آپ بہت ایلی چھت پہ جاتے ہیں سہری سے پہلے میں ہمیشہ چھت پہ جاتا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے ٹوپتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں تو پھر میں نے اس کا ایک آرٹیکل پڑا کیونکہ بہت یہ خوبصورت سپیرچول آرٹیکل تھا کہ آپ کا کنیکشن کائنات کے ہر جرے سے بن رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاک میں بدھن ہے مجھ کو کہ خاک میں بدھن کا مطلب ہوتے کہ میرے موں میں خاک میں ایسی بات کر رہا ہوں جس کی کرنے کی میرے اندر جرت نہیں ہونی جائی اور میرے مو میں خاک کے میں شکواہ اللہ سے کہہ رہا ہوں لیکن میری اندر کی جو شائری ہے جو میرا درد ہے اندر جتنی بھی آوازیں ہیں وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں مجھے جرت دے رہے ہیں کہ میں جاں اور اللہ سے شکہ کر رہا ہوں لیکن میرے مو میں خاک میں بھی کام کر رہا ہوں مگر میری شائری جو ہے وہ اس کا میرے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو یہ چیزیں مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں رب سے شکرا کریں ہمیں سوالات کریں تو پہنچ سوالات کریں پھر اس کے بعد ہے کہ اگر ہم تابس خن کی پہنچ سنیٹی اپنی شہر جائے نا تو کلامِ الہی کلامِ الہی کی بات آتی ہے کہ کلامِ الہی کیا ہے اس جہان کی بات ہو لی ہے جہاں اللہ تعالیٰ تھے جب اللہ تعالیٰ نے خود کو پہچان نہیں کی کہا کہ جب میں پہچانا جاؤں تو میں نے یہ جہان تخلیق کیا یہ میں نے کائنات بنا دی حضرت سلطان حق بہو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو بہت بار دیکھا میں نے جب چاہا میں نے دیکھا کہتے ہیں کہ میں اللہ اس سے اللہ سیکھا تھا اور تمام پھر اس کے بعد جو قرآن پاک ہے وہ میری قلب میں آ گیا تھا ایک نور بن کر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور میری ماں نے مجھے آج تک بچپن میں علیف سے اللہ ہی سکھایا تھا تو کہتے ہیں کہ میں دردناک ایک منظر میں بیٹھا تھا میں ایک بہت اداس اور پریشان بیٹھا تھا کہ اچانک نہ نین تھی نہ وہ جاگنے والی قیفیت تھی تو میں ایک ایسی بیٹھے بیٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پہنچ جاتا ہوں اور وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں اور میں ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہوں کہ ان کو تو سب کچھ آتا ہے ان کو تو پورا قرآن پاک کا پتہ ہے مجھے کچھ نہیں پتا تو حضور پاک میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آتے ہیں میرے مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہیں اور جب میری آنکھ کھلتی ہے جب میں ہوش میں آتا ہوں تو میں حافظ تھا یہ اللہ کے بندوں کی بات ہے جو دل سے یہ خواہش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ صرف میں انپر تھا مجھے صرف علیف سے اللہ ہی آتا تھا اور میں نے وہی پڑھا میری مانے مجھے وہی سکھایا تھا لیکن میں حافظ قرآن بن گیا حافظ قرآن کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک ایک آیت یاد تھی نہیں اس آیت میں چھوپے ہوئے جہان کی خبر تھی ان کو کہاں سے بات ہو رہی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کنتن کنزن مخفیہ کے راز بیان کرتے ہیں کہ میں چھوپے ہوئے خزانوں میں تھا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھوپے ہوئے خزانوں میں تھا جب چاہاں کے پہچانا جاؤں تو میں کائنات کو تخلیق کیا اور اس سے تخلیق کیوں کیا پہچان کیسے کرانی تھی وہ بڑی دون کی بات ہیں بڑی گہری بات ہیں لیکن کہاں تھا عالم غیب میں تھا کہیں کہ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ میں وہ بھی بتا جاتی ہوں کلام کو مطلب ہوتا ہے بات کرنا ہم نے ہمیشہ چیزوں کو غالت استعمال کیا ہم نے سمجھ نہیں کی کوشش نہیں کیا جب ہم سمجھتے ہیں تو خود سے انداز ہمتے ہیں اتنی آسان سی بات کو میں نے اتنی مشکل سے سمجھا کہ کیا ہوا کہ کلام میں کلام الہی اللہ کا بات کرنا ہے اللہ کی کتاب تو انہی باتوں کا مجھ ہوا ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسط کی اور کچھ اشاروں میں کی کچھ عبارات میں کی دو طرح کے کلامیں کلام بالعبارات اور کلام بالشارات تو یہ دو قسمیں تو کلام جو کا مطلب یہ ہے کہ رب سے بات کی کہ جب ہم کسی سے کلام کرتے ہیں تو ہم لکھ کے نہیں کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم ہماری آواز ہوتی ہے دوسروں کی سماتیں ہوتی ہیں اور وہ سنتا ہے سب کچھ ایک دوسرے کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو یہ کلام الہی ہے اللہ کا کلام جس کے ہر لفظ میں اللہ کے زبان ہے بولتا ہے وہ رب کی زبان کو سمجھنے کے لئے آپ کو وہ مسارت چاہیے وہ بصیرت چاہیے کہ جو آپ کو اس تک پہنچا دیں بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی رکاوٹ دیں میرے ان تمام باتوں کو جب آپ اکیلے میں تنہائی میں سنیں گے تو آپ کو لگے گے کہ آپ دنیا بھول کر آپ کی کنیکٹیوٹی بنجھیں اللہ تعالیٰ سلام کہ آپ کو اس ٹرن صرف 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 اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ روح بروح ہیں ہم سے باتیں کرنے ہیں یہی شکوہ ہے یہی سوالات ہیں جن کو تلاش کرنے کی مقرآن و محمد حکار نے بغیر زیادہ خوبصورتے لقصوں کو چناؤ کیا ہے پھر فرماتے ہیں کہ بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہی رہا کسی اتنات سلاتے ہیں تو شیوہ تسلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کا طریقہ مطلب ہم وہ ہیں کہ جن کو ایک تیری اطاعت جو ہے نا وہ بچپن سے ہی ملی جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے تیری آگے جھکنا سیکھا اور ہم مشہور ہیں اسی چیز میں کہ ہم جب ہمارا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے یا دنیا میں آتا ہے تو اس کو پہلی چیز یہ سکھائی جاتی ہے اور پہلا لفظ کہتے ہیں کہ رب سکھائی جاتا ہے اللہ سکھائی جاتا ہے کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا تو پہلے تیرا نام لکھا تھا پہلا لفظ ہم یہی سکھاتے ہیں ہم اتنے مشہور ہیں اسی چیز میں کہ ہم نے تیری اطاعت کو اپنے شعور اور لا شعور دونوں میں جو ہے وہ بسا کر رکھا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ قصہ درد سناتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں لیکن اب اب جو حالات ہو چکے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ میرے اندر وہ جو سوالات ہیں وہ تمام چیزیں جو مجھے پریشان کرتی ہیں کہ میں اپنے جو درد ہیں وہ تیرے سامنے بیان کر سکھوں میں ان تمام چیزوں سے تھکنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تمام چیزیں تجھے بتاؤں تاکہ تُو مجھے جواب دے اور اللہ نے جواب دیا تھا یہاں پر بھی انسان کی بیبسی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم نالا آتا ہے اگر لپے تو معذور ہیں ہم کہ ایک بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ایسی جیسے کہ ایک میوزک ہے ایک ایسا ساز ہے کہ جو بجایا نہیں جاتا وہ موجود ہے اس کے اندر بہت ساری دھنیں موجود ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب وہ بجے گا وہ آن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے محمود کا مطلب ہے بھرا واپل اتنا کہ اس کے امار کوئی بھی چیز اس کے اندر انڈیلنے کی جگہ باقی نہیں اتنی زیادہ شکایت ہیں اتنا کچھ ہے اندر کہ میان سے کاثر ہو اور میرے لبوں کو سلی لیا ہوئے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا فریادی آتے ہیں بار بار فریاد کر کو دل کرتا ہے لیکن میں معذور ہوں معذور میں کس کی ہاتھ ہوں میں کس کی ہاتھ ہوں کیونکہ میں یہ اطاعت کرنے کا عادی ہوں اس لئے میں شکایت نہیں کرتا جبکہ میں کرنا چاہتا ہوں میرے زبان تک آتے آتے ایک بات رہ جاتی ہے جو میں تو اس سے بیان نہیں کر سکتا میں سوچتا ہوں کہ میں تیری ذات کے سامنے شکبہ کروں گا تو کہیں مجھ سے روٹنا چاہے اور یہی ڈر جو ہے وہ مجھے معذور بناتا ہے کہ میرا رب بولنے سے کاثر بلکل ایسے ہی جیسے ایک ساز ایک کونے میں پڑا ہے اور اس کو کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا جبکہ اس کے اندر بہت ساری دھنے ہیں معمور ہے بھرا ہوا ہے اس سے اسی طرح سے میں اپنے اندر سے بھرا ہوا ہوں لیکن میں معذور ہوں کہ میں تیری سامنے بیان نہیں کر سکتا صرف سوڑا سا گلا بھی سن اے خدا شکوہ ارباب وفا ارباب وفا دوست وہ دوست جنہوں نے ہمیشہ وفا کر وہ ساتھ رہنے والے جو ہمیشہ وفا کرنا جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تیری اطاعت کو ہی سب کچھ بنا لیا ان کی ان کے بہت سارے حوالات ہیں جو اندر پریشان کی ہم لوگ جس سے محبت کرنے والے ہیں جسے پیار کرنے والے ہیں تو ہماری شکایت سن لیں ہوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں ہوگر ہم انسان جس کو عادت ہوتی ہے تیر لیے اچھا لکھنے کی تیر لیے ہم تیری تعریف تیری سنا بیان کرنے کی میں وہ عادی ہوں لیکن تھوڑا سا گلا تو مجھ کو بھی ہے تو وہ بھی سن لے یہاں تک پھر یہاں ایک شیر جو ہے اس کو بہت غور سے سمجھ نے کی ضرورت ہے اس میں بہت کہانیاں ہیں لیکن ان کہانیوں کو کچھ کم الفاظ میں جو کہتے نا کہ تھوڑے سے الفاظ استعمال کروں گے اس کی لئے سمجھانے کے لئے آئے ہوپ کے آپ کو سمجھ آجائے تھی تو موجود عزل سے ہی تیری ذات قدیم اب اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم اپنے بہت ساری فلسفہ کے کتابوں میں اور بہت ہی جو جو سپیرچول وقس ان کے اندر پڑا ہوگا ذات قدیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دو طرح سے کیا جاتا ہے ایک ہوتی ہے ذات قدیم اور ایک حادث ذات قدیم اس کی بات کی جاتی ہے جو ذات اس کائنات کو بنانے سے پہلے تھی جب وہ ظاہر نہیں ہوئی تھی جب اس نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اس کائنات کو تقلیق کیا تب وہ حادث ہوا اس ذات کو کہتے ہیں ذات حادث تو کہتے کہ تیری ذات تو تب سے موجود تھی تیری ذات تو غیب میں تھی ذات قدیم لیکن کوئی جانتا نہیں تھا بنایا تو تو نہیں تھا ہمیں اپنی پہچان کے لئے بنایا تجھے کوئی نہیں جانتا تھا تنہ پہچان کے لئے تو جہاں بنایا تھا ورنہ تیری ذات تو شروع سے موجود تھی ازل سے موجود تھی تیری ذات قدیم پھول تھا زیب چمن ورنہ پریشان تھی شمیم کہ پھول کی ایک الگ سے دنیا تھی اور وہ ایک باغ میں موجود تھا اور ہوا کو کوئی بھی نہیں تفکر شمیم کہتے ہیں ہوا کو ایسی ہوا جو خوشبو پھیلاتی ہے دیکھیں وادیوں میں پور کلتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے جب ہوا چلتی ہے اس خوشبو کو ہر جگہ پھیلاتی اس ہوا کو شمیم کہتے ہیں کہ پھول جو تھا وہ پھول اپنی جگہ پہ موجود تھا اور خوشبو بھی جگہ پہ موجود تھے لیکن دونوں ایک دوسرے سے دور تھے کس طرح سے بہچان نہیں تھی موجود تو سب کچھ تھا جیسے تو تھا تیری ذات قدیم تھی پھر حادث ہوئی جب تو نے سب کچھ بنایا کیونکہ رب کی ذات کی یہ جو حادث اور قدیم وری ایک کہتے ہیں نا کہ یہ راز ہے نا ان رازوں کے اوپر اگر ہم جائیں تو بہت کہانیا لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے وہی بات ہے اس کے لئے اس کے بعد یہ چیز پتہ جائے پھر ماتی کہ تو موجود ازل سے ہی تیوی ذات اکر تھے پھول تھے بے جنگل اور نا پریشان تھے شریعت تو اس ہوا کو بھی کوئی فکر نہیں تھی جس نے خوشکو پہ رانی تھی اور کھول رہی تھا جہاں پہ اس کو ہونا تھا اور جمن کو باغ کو خوبصورت بنا رہا تھے آگے چاہتے ہیں یہاں جب ہوتی نصیم اب جہاں نصیم کو کہا گیا ہے نصیم کا مطلب ہوتا ہے ہوا وہ آواز جو خوشکو پہ لاتی ہے نصیم کہا گیا ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر انصاف کر اے صاحب الطاف امیم اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں الطاف امیم جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے رحیم ہے شرط انصاف ہے شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم یہاں پر اگر میں نے جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں اگر تو انصاف سے کام لے کیونکہ تو بہت مہربان ہے تو رحیم ہے تو سننے والا ہے الطاف امیم ہے تو یہ میری بات غور سے سن لے کہ بوئے گل پھیلتی کس طرح سے جو ہوتی نرزیم کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تیرا نام لیوان ہوتا کہ پھول تو تھا لیکن اگر ہوا نہیں ہوتی تو پھول کے خوشبوں کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا کہ اگر تو ذات قدیم میں تھا تو اپنی پہچان کے لیے حادث ہوا تو کس لیے ہوا تو نے کیا بنایا تو نے ہمیں بنایا ہمیں کس لیے بنایا تاکہ تو پہچاننے جائے تو جو پہچاننے والے ہوں تو اگر بوئے گل پھیلتی کس طرح سے جو ہوتی نرزیم کہ پھول تو ایک کونے میں پڑا تھا اگر ہوا نہیں ہوتی تو کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ یہاں پھول کھلا ہے اور خوشبو کیسی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پر اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ ہم وہ نصیم ہیں جس نے تیری خوشبو کو پھیلایا تجھے ہر جگہ تیرا نام لیا تجھے پہچان کرائی ابھی جو ہیں کچھ اشار جو تھے اللہ محمد اکوان کے سامنے بیان کیا ہیں باقی انشاءاللہ اللہ کوشش کروں گے شکوہ جواب شکوہ کو میں لفظ پہ لفظ کمپلیٹ کر سکوں اس میں چھوپے ہو کچھ رازوں سے پردہ اٹھا سکوں انشاءاللہ اگلی سکھوڑی تو تبتکی لیے انشاءاللہ کچھ دوامی آدھا کیا